ننکانہ صاحب میں خوبصورت رنگوں اور مختلف ڈزائن سے مزین ککر اور ششم کی لکڑی سے تیار ہونے والا فرنیچر پنجاب کی ثقافت کا اہم حصہ ہے شادیوں میں خوبصورت ڈزائن کی چارپائیاں بیڈ اور پیڑے دہی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہروں میں بھی اس کی مقبولیت میں رود بروز اضافہ ہو رہا ہے اس خوبصورت فرنیچر کو تیار کرنے کے لیے کاریگر اپنے ہاتھوں سے بڑی مہارت سے ڈزائن بناتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کے رنگوں سے نقش و نگار کر کے اسے اور بھی دیتازے بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تین سے چار کاریگر مل کر اس کو کیار کرتے ہیں اس خوبصورت فرنیچر کو تیار کرنے والے کاریگروں کا کہنا ہے یہ اسمان جو ہے پورے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے ہم بناتے ہیں پائے داری کا اسمان ہے یہ لوگ شادی بیعہ پر اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا چیز ہے محنت کا کام ہے اس کی کمپلین کوئی نہیں ہے جہاں جہاں یہ جاتا ہے ہمارا سامان لوگ اور کہتے ہیں ہمیں اور سے اور دیوز زیادہ سے زیادہ دیں یہ ٹالی کی کر کے لکڑے تیار ہوتا ہے لوگ کی بہت سے دور دور سے لینے آتے ہیں اس کو لوگ کی اپنی بیٹی کو دہجمیں دیتے ہیں یہ بہت دمارڈ اس کی اگیل ہمیں سے بہت خوبصورت اور میند سے تیار کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے تیار کرتے ہیں اس کو پورے پنجاب میں پسند کیا ہے جہاں لوگ بہت دودھ راستے سے کھلی دے کے لیے آتے ہیں اور ہم سے ان کی جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی فرنیچر بنانے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ دشتہ چند سالوں سے رنگین فرنیچر کی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہوا ہے اور ہم اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے تحر محمود ایٹی وی نیوز ننکانہ صاحب